بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی باتیں کی تھی پھر سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ دیکھے تھے پھر ان کے سورسز دیکھے تھے اماؤنٹ آف انرڈی دیکھی تھی سیمیلرلی آج ہم دیکھیں گے یہ پروٹین کیا ہوتی ہے پیٹا جب ہم پروٹین کی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ پروٹین ایکچولی میڈ اپ آف یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہوتی ہے امائنو ایسیڈ سے مل کر بنی ہوتی ہے کس چیز سے مل کر بنی ہوتی ہے پروٹین کسی سے مل کر بنتی ہے امائنو ایسڈ سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پروٹین ہے وہ بناتا کون ہے سیل میں رائبوسومز بناتے ہیں کیا بناتے ہیں رائبوسومز کیا بناتے ہیں پروٹین بناتے ہیں یہ بات سمجھ آئی تو ہم کہتے ہیں کہ پروٹین کسی سے مل کر بنی ہوتی ہے امائنو ایسڈ سے مل کر بنی ہوتی ہے اور کون بناتا ہے سیل میں رائبوسوم بناتے ہیں پروٹین کا ہماری باڈی میں رول کیا ہے پروٹین کس کام آتی ہے ہماری باڈی میں کیا ہماری باڈی کے اندر سٹرکچر بنانے کے کام آتی ہے کیا یہ سٹرکچرل رول پلے کرتی ہے ہم کہتے ہیں کہ پروٹین پلے ایک امپورٹنٹ رول یا سٹرکچرل رول ہماری باڈی کا جو سٹرکچر ہے وہ بنانے کے لیے کون ہیلپ کرتا ہے پروٹین کیسے آپ نے لپڈ بائی لیئر پڑی تھی پروٹین مولیکیولز آر اور وہ کیا بن جاتی تھی سیل میمبرین اس کا مطلب ہماری باڈی کسی سے مل کر بنی ہے سیل سے اور ہر سیل کی کیا ہوتی ہے سیل میمبرین اس کا مطلب سیل میمبرین بنانے کے لیے کیا چاہیے تو پروٹین ہماری باڈی کا سٹرکچر بنانے کے لیے چاہیے بیٹا ہماری باڈی میں جتنا بھی گوشت ہے مسلز ہیں سارے کے سارے کیا ہیں پروٹینز ہیں کلیر یہ بات تو ہم کہتے ہیں پروٹین بنتی کسی سے ہے یا پروٹین کو توڑیں تو کیا نکلتے ہیں امائنو ایسڈ اس کا رول کیا ہے مین سٹرکچرل رول یہ ہماری باڈی کے سیلز ہماری باڈی کی میمبرین ہماری باڈی کے اندر ہارمونز کچھ ہارمون پروٹین کی ہوتے ہیں کچھ ہارمونز پروٹین کی ہوتے ہیں all enzymes are پروٹین اس کا مطلب یہ جو پروٹین ہے کیا بھی بنوانے کے کام آتی ہے enzymes بنوانے کے کام آتی ہے ہماری باڈی کی سیل میمبرین بنانے کے کام آتی ہے اسی طرح ہماری باڈی کے different components بنوانے کے کام آتی ہے different components بنوانے کے کام آتی ہے یہ بات سمجھ آئی اب ہم ذرا دیکھتے ہیں how much energy we can obtain from the پروٹین پروٹین سے ہم کتنی انرجی لے سکتے ہیں دیکھو ہم نے بات کی تھی کاربوہیڈرٹ سے کتنی لیتے تھے 4 kilo calorie per gram اور بیٹا یہی انرجی کس کے لیے ہے پروٹین اس کا مطلب پروٹین اور کاربوہیڈرٹ سے almost equal amount of energy ملتی ہے اگر دونوں کا اگر ہم 1 gram لے لیں کیا لے لیں 1 gram پروٹین لے لیں اور 1 gram کاربوہیڈرٹ لے لیں تو almost equal amount نکلے گی لیکن ہم نے کہا تھا لپیڈز لیں گے تو اس میں کیسی ہوتی ہے double amount of energy لپیڈز میں کیا ہوتی ہے double amount of energy ہوتی ہے as compared to proteins and کاربوہیڈرٹس ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پروٹین کین سٹور 4 کلو کیلوری پر گریم یہ کیا ہے energy ہے ٹھیک ہے what are the major sources آپ کیا چیز کھاؤ تو آپ نے پروٹین کھائی meat obviously ہم گوشت کھائیں تو کیا کھائے ہم نے meat کھائیں egg کھائیں milk دودھ پیئیں اور آپ نا 10th class میں پیراگراف پڑھو گیا پڑھو گے milk is a perfect diet دودھ ایک مکمل غزہ ہے دودھ ایک مکمل غزہ کا مطلب balance diet ہے اس میں آپ کو minerals بھی مل رہے ہیں protein بھی مل رہی ہے کاربوہیڈریٹس بھی مل رہے ہیں اس میں آپ کو جو ہے نا وہ lipids sugars بھی مل رہے ہیں کاربوہیڈریٹس مل رہے ہیں lipids بھی مل رہے ہیں تو ساری چیزیں مل رہی ہیں آپ کو تو milk غزہ perfect diet یہ آپ وہاں پڑھو تو meat ہے egg ہے milk ہے اس کے علاوہ اور جتنی بھی ہمارے پاس fish ہے etc جتنی گوشت یا اس جیسی جو product ہیں beans پھلیاں وغیرہ ٹھیک ہے یا grains ان سے بھی ہمیں amino acid ملتے ہیں تو ایک دفعہ اس کو read کر لیتے ہیں بک سے ہمارے پاس لکھا ہو ہے ہاں پلسز ڈالیں وغیرہ ہمارے پاس بک لکھتی ہے کہ ہماری جو protein ہے it can be converted into کاربوہیڈریٹ ادھر دیکھو اگر آپ کے پاس کاربوہیڈریٹ کم ہو گئے ہیں تو ہم protein کو convert کس میں کر سکتے ہیں کاربوہیڈریٹ میں convert کر سکتے ہیں protein can be converted into carbohydrates ٹھیک ہے کب جب ہمیں ضرورت پڑے جب ہمیں ضرورت پڑے بٹے ایک دفعہ reading کر لیتے ہیں بہت تھوڑا سا portion ہے اس میں page number ہے آپ کے پاس 143 proteins proteins are composed of amino acids protein کسی سے مل کر بنتی ہیں proteins are essential component of the cytoplasm you know آپ نے پڑھا تھا cytoplasm mainly made up of water and some organic material like carbohydrates and proteins are completely and partially dissolved in it اس کا مطلب یہ protein cytoplasm میں بھی موجود ہے کس میں بھی موجود ہے اور کہاں پر موجود ہے اور ہر оргانیلی کی کیا ہوتی تھی membrane تو ہر оргانیلی میں بھی protein ہے they are also the major component of the myosin protein 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 troponin tropomyosin اتنی ساری protein ہیں اسی طرح ہمارے پاس ligaments ہیں tendons ہیں یہ کنیکٹیو ٹیشو ہیں ligaments اور tendons کیا ہیں ان میں collagen fibres ہوتے ان میں کیا ہوتے 10 کلاس میں skeletal system پڑھو جو ہمارے skeletal system میں موجود ہوتے ہیں so we use protein for ہمیں اپنی body کی growth کے لیے کیا چاہیے آپ کو پتہ ہے یہ جو جم وغیرہ کرتے ہیں جو body builders ہوتے ہیں یہ کیمہ کھاتے ہیں کیمہ کیوں کھاتے ہیں انڈے کھاتے ہیں وائل کر 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 تا کہ muscle بنے مسل mass increase ہو مطلب amino acid جائیں اور ان کی body میں protein muscles grow کریں muscles build up ہوں ان کی body grow کریں اچھا جی protein can also be used for gaining energy بلکہ ایک اور line رہ گئی many proteins play role as the enzymes بہت سی proteins ہیں enzymes کیونکہ آپ نے پڑا all enzymes are protein in nature اس کا مطلب structurel role بھی ہے protein کا اور functional role بھی ہے similarly proteins can also be used for gaining یہ دیکھو اگر کاربو herded ختم ہو گئے تو protein کو کس میں convert کرا لیں گے اور اسے کیا لیں گے energy لیں گے تو what are the major sources یہ کتنی energy لیں 1 gram of protein contain 4 kilo calories of energy چلیں جی آپ خوراک میں کھاؤ تو آپ نے protein کھائی وہ کہتا ہے کہ آپ میٹ کھاؤ آپ ایکز کھاؤ آپ grains اناج والی چیزیں کھاؤ لگیوم پھلیاں وغیرہ کھاؤ and dairy products dairy products کون سی ہوتی milk and milk products دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء اگر دودھ میں ہمارے پاس protein ہے تو کیا دہی میں نہیں ہوگی کیا چیز میں نہیں ہوگی سائیڈ باکس دیکھو چھوٹا جو ایک لائن لکھی ہے protein can be converted into کب جب ہمیں ضرورت پڑے جب ہماری باڈی میں کاربو ہو جائیں کم ہو جائیں کلیر اس ہول ٹرپک میں کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھینک یو اللہ حافظ